نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دیکھ حماس نے جس تیزی کے ساتھ اسرائیل کے خلاف کام کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی پاکستان ترکی اور روش نے کھل کر حماس کی مدد کی اور اس کو اسرائیل کے خلاف مضبوط کیا جس کے بعد سے اب تک حماس کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں حماس نے اسرائیل کا جینا حرام کیا ہوا ہے اور اس کی طاقت سے یہودی شدید پریشان ہیں لیکن اب حماس نے دیگر اسلامی جماعتوں کو بھی ساتھ ملانا شروع کر دیا جس کے بعد سے اسرائیل خوف سے کام رہا ہے آج کی ویڈیو پر ہم اسی پر بات کرنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام اماس نے اسرائیل کو ایک بار پھر لرزا کر رکھ دیا ہے جس کے بعد سے اسرائیل کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے اماس کی جانب سے اسرائیل پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے جس میں اب دوسرے جہادی جماعتیں بھی سامنے آ رہی ہیں اور اسرائیل پر حملہ کر رہی ہیں اسی لئے اب اسماعیل ہنیا اور حزباللہ لیٹر کی ملاقات کے نتائج سامنے آنے لگے ہیں اسرائیل کے خلاف ایک مشترقہ جہاد کا آغاز ہوتے ہی حزباللہ نے اپنی پہلی کامیاب ترین کاروائی عمل میں لاتے ہوئے اسرائیل کو پیغام دے دیا وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل میں جاری خون کی ہولی کو بند کیا جائے اور تمام شہادتوں کا بدلہ بھی لیا جائے گزشتہ روز حماس اور حزباللہ کے مابین ملاقات سے متعلق جتنی بھی قیاس آرائی ہیں کی جا رہی تھیں سب سامنے آ گئیں وادی سلوان میں ہونے والے ظلم نے حماس کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا لبنان میں ہونے والی ملاقات نے اسرائیل فلسین جنگ کا پانسہ پلٹ کر رکھ دیا اور اب کی بار حزباللہ فرنٹ لائن پر آ چکی ہے دوستو حزباللہ کی کامیاب کاروائی اسرائیل کے چار ڈرون تباہ کر ڈالے ذرائع ابلاغ نے جنوبی لبنان کی فضا میں دھماکوں کی آواز سننے کی خبر دی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس بار حزباللہ نے اسرائیل کے چار ڈرون کو نشانہ بنایا سابرین نیوز گیر ریپورٹ کے مطابق حزباللہ نے قدس کی غاسب اور جابر سہونی حکومت کے چار ڈرون کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ بیروت میں ماضی کے علاقے کے ایک چانے پرواز کر رہے تھے اسرائیل کے چار ڈرون کی تباہی کے حوالے سے تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئیں اور اسرائیل نے بھی ابھی تک اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا بازرہے کہ سہونی حکومت کے ان ڈرون تیاروں نے لبنان کی فضائی حدود کی خیلاف ورزی کی تھی اور غاسب اسرائیل لبنان کی فضائی حدود کی خیلاف ورزی کرتا رہتا ہے ناظرین اکرام حماس اور حزباللہ لیڈرز کی ملاقات میں بہت اہم ترین امور پر بات کی گئی جس میں سے اسرائیلی جاریت کو سر فیرست رکھا گیا ملاقات میں حماس رہنما اور سید حسن نصر اللہ نے مضاحمت کو ہی واحد حل قرار دیتے ہوئے دائمی فتح کے لیے مزید بہترین حکمت عملی کے مطابق کام کرنے پر تبادہ خیال کیا تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز مقبوضہ فلسطین میں سہونی ریاستی دشدگردی اور بدترین مظالم کی خیلاف پر سرے پیکار اسلامی مضاحمتی تحریک حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیا نے لبنانی مضاحمتی تحریک حزباللہ کے سیکریٹری جنرل سید حسن نصر اللہ سے ملاقات جس میں دو طرفہ تعلقات میں بہتری فلسطینی مضاحمت اور سہونی حکومت کے مابین حال یا جنگ جس کو سیف القدس کے نام سے جانا چاہتا ہے کہ حتمی فتح کے لیے فلسطینی مضاحمت کے با اختیار بنانے پر توجہ مرکوز ہی گئی اور مضاحمت کو ہی واحد حل قرار دیتے ہوئے دائمی فتح کے لیے مزید بہترین حکمت عملی کے مطابق آم کرتے پر تبادہ خیال کیا گیا ہماس رہنما کے دورہ لبنان میں اسماعیل ہنیا نے تحریک حزباللہ کے سربراہ سے ملاقات سے قبل لبنانی ابوری وزیر آزم اور صدر سمیت اہم احتداران کے ساتھ ملاقاتیں کی صدر مشیل اوان سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ ہم نے فلسطین میں فیلڈ اور سیاسی صورتحال نے سیف القدس کی لڑائی کے سٹریٹیجک نتائج پر تبادہ خیال کیا اور اس پر زور دیا فلسطین کی آزادی کے لیے مضاحمت ایک سٹریٹیجک آپشن ہے جبکہ لبنانی ابوری وزیر آزم حسن دیاب سے ملاقات میں ان کا کہنا ہے کہ ہماس فلسطینی مفاہمت کو اطمی شکل دینے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا اتحاد اور یکس جہتی سہونی حکومت پر فتح کی طرف تہلا قدم ہے واضح رہے کہ ہماس سربراہ اسماعیل ہنیا ایک آلہ سطح وقت کی سربراہی میں روان ہفتے اتوار کے روز لبنانی دارالحکومت دیروت پہنچے ہیں دوستو مقبوضہ بیت المقدس یوروشلم میں ہماس کے ترجمان محمد ہماد نے کہا کہ سلفان میں البستان کے پڑوس میں اسرائیل کی جانب سے قبضی کی جو کوشش کی جارہی ہے یہ کھل لم کھل لا قوانین کی خلاف ورزی ہے اور انہوں نے اپنے بیان میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل سرخ لکیروں کو عبور کر رہا ہے جس کا انجام انتہائی خطرناک ہوگا ہمادہ نے ایک پریس ریلیز میں مضاحمت پر زور دیا ہمادہ نے ایک پریس ریلیز میں مضاحمت پر زور دیا کہ وہ یوروشلم میں قبضہ کرنے کی کارہوائیوں کو غور سے دیکھ رہے ہیں اور اس کا انجام برا ہوگا انہوں نے اسرائیلی جاریت پر مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم قابضین کو یوروشلم کی حقیقت کو تبدیل کرنے اور اس کا یہودیہ بنانے کی پالیسی کو جاری نہیں رکھنے دیں گے انہوں نے کہا کہ جوابی کارہوائی ہمارا حق ہے اور ہم ہر صورت فلسطین کا دفاع کریں گے تحریک نے فلسطینیوں سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ قبضے کے خلاف جد و جہد جاری رکھیں اور اس کی قیمت ادا کریں انہوں نے سالسین سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وہ یوروشلم اور اس کے علاوہ مقدس مقامات پر اسرائیلی جاریت سے نمٹنے کے لیے کارہوائی کرے اگر نہ نتائج خطرناک ہوں دوستو فلسطینی انتظامیے کے سربراہ محمود عباس نے ابو دہبی میں سیہونی حکومت کا صفارت خانہ کھولے جانے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اور باز عرب ملکوں کے درمیان تعلقات کی برقراری سے امن قائم نہیں ہو سکتا فلسطینی انتظامیے کے صدر محمود عباس نے رامللہ میں ایک تقریب سے خیطات کے دوران کہا کہ خطے میں امن اور صلح کا قیام اسی وقت قائم ہوگا جب قاسبانہ قبضہ ختم ہو جائے گا اور فلسطینیوں کو ان کے حقوق مل جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ خطے میں امن کا واحد راستہ فلسطینیوں کی آزادی و خودمختاری ان کے حقوق کو تسلیم کرنا اور ایک آزاد فلسطینی مملکت کا قیہ آم انہوں نے کہا کہ دنیا آج اس حقیقت کو سمجھ رہی ہے کہ اسرائیل ایک قاسب اور نسل پرست حکومت ہے ابو تہبی میں صحونی حکومت کا صفارت خانہ بازابطہ طور پر کھل گیا ہے جبکہ بہرین کے لیے صحونی صفیر کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے دوستو گزشتہ روز تحریک حزباللہ کے رہنمان سید حسن نصر اللہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا اصحاب کے یوم شہادت پر اظہار تازیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کے باعث اس سال کا آشورہ زیادہ تکلیف دے ہے اور چوراہے اور سڑکیں جو امام حسین علیہ السلام کے عقیدت مندوں اور ازاداروں سے بھری ہوئی تھیں کرونا وائرس کی وجہ سے خالے ہیں سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ حزباللہ کے سپاہی روز آشور ایک بار پھر قاسب سے ہونی حکومت کی مخالفت پر تاقید کرتے ہیں اور اگر پوری دنیا بھی اسے ہونی حکومت کے غاسپانہ قبضے کا اعتراف کر لے تب بھی ہم اسے ماننے والے نہیں ہیں ان کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کے حقوق شام کے عوام کے حقوق اور لبنان کے عوام کے حقوق پوری طرح واضح ہیں اور ہم ان لوگوں کے حامی ہیں جو سہونی حکومت کے مدد مقابل کھڑے ہیں سید حسن نصر اللہ نے امارات کے حکام کی پرزور مضمت کرتے ہوئے کہا کہ امارات نے بہت پورے سیاسی حالات میں ٹرمپ اور نیتن جاہو کی مفت میں خدمت کی اور ابو دہبینے سے ہونی حکومت سے تعلقات استوار کر کے عرب دنیا سے خیانت کرتے ہوئے جو چیز پوشیدہ تھی اسے برملا کر دیا لیکن پھر بھی اسرائیل اس کی بیزتی سے باس نہیں آیا اور کہا کہ وہ تعلقات کی برقراری کے عوص میں ویسٹ پینک پر قبضہ کرنے کے منصوبے کو ترک کرنے کو تیار نہیں ہے اور دہشتگردوں کی تین ٹیموں کو تباہ کر دیا اور صوبہ اسستانوں اور بلوچستان کے علاقے سروان نے گزشتہ 21 مارچ کو دہشتگردانہ دھماکی کے مجرموں کو گرفتار کر لیا اس ریپورٹ کی بنیاد پر سرفان میں دہشتگردی کے دھماکے میں ایک سولہ سالہ بلوچ بچہ جامحق ہو گیا تھا جبکہ متعدد بے گناہ راہگیر بھی زخمی ہوئے تھے ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے اسی طرح کی اطلاع دی ہے کہ گرفتار دہشتگردوں کا تعلق دہشتگرد گروہ جیشل ظلم سے تھا اور انہوں نے ایران سے باہر کسی ملک میں ٹریننگ حاصل کی تھی ان دہشتگردوں نے غیر ملکی اناثر کی ہدایت پر حملہ کیا تھا وزارت انٹیلیجنس کے بیان میں کہا گیا کہ دہشتگردی کی ایک دوسری ٹیم کی شناخ صوبہ سستانوں بلوچستان میں کی گئی جس کے بعد اس کے اناثر کو گرفتار کر لیا گیا اور دہشتگردی کی متعدد کاروائیوں کو پہلے ہی ناکام بنا دیا گیا اس ریپورٹ میں بتایا گیا کہ دہشتگردوں کی ایک ٹیم ایران سے ایران میں داخل ہوئی تھی جس پر نظر رکھی جا رہی تھی اور ان میں سے دو سرحدی علاقے اورنیا میں جھڑپ میں مارے گئے جبکہ ایک دہشتگرد فرار ہو گیا جس کی تلاش چاہ رہی ہے آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دوبار دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے شکریہ